نام دھوم نسلی اللہ رسول اللہ رہیم قریب فاہم آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب سے خزارش ہے کہ میرے ساتھ یہ قلمات دہرائیں لا الہ الا اللہ آواز آنا چاہئے لا الہ الا اللہ واہدہو لا شریک لہو اہدن سمدن لا می علید بلا می علید بلا می اکن لہو بلا می اکن لہو بہت شکریہ آپ آپ تشریف آئیں بہت سی باتیں آپ نے سن لی سمجھ لی دیکھ لی آج جہاں ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ بہت بہتر جانتے ہیں آپ کو بتانے کی سمجھانے کی دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ملک پاکستان اسلامی جمہور پاکستان اس موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ آپ سے ایک بودہ لینا چاہتا ہے کہ کیا آپ اس کو بچانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے کیا آپ ڈالیں گے آپ کھڑا کر کے بتائیں آج امیدوار پی ڈی ایم کا امیدوار ہے اس لیے پی ڈی ایم کا امیدوار ہے کہ پاکستان کو پچھلی حکومت میں اس اندھیری کھائی میں دھکیل دیا جس سے نکالنا نامنکلات میں سے تھا مگر جناب آسیق علی زرداری صاحب کی قیادت میں جناب بلاول پھرنو صاحب کی قیادت میں آج یہ اتحاق یہ اتفاق یہ جو جھومر سجایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ پارٹیز جن کے منشور مختلف تھے وہ پولیٹکل پارٹیز جو صرف اپنا الیکشن بڑا کرتی تھی آج اکٹھی ہیں صرف اس لیے پاکستان کو ضرورت ہے میری آپ سے گزارش ہیں اور وہ گزارش یہ ہے کہ بات میں لمبی نہیں کرنی موت پر بے نظیر پنو شہید صاحبہ جمہوریت کیلئے اپنا خون دے گئی ہے آج مقابلہ اس میں سمجھتی کہ اس کو جمعات میں کیسے کہوں کیونکہ جس کو ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہیں ہے کیا آپ اپنے ماں بہن بیٹی کی عزت کے بارے میں وہ بات کر سکتے ہیں جو اس وقت جناب عمران خان اور ان کے جو ساتھی میں وہ بات کرتے ہیں پاکستان میں ترقیاتی مصوبے ہوتے رہے گے سڑکیں بکتی رہے گی پانی لگتا رہے گا مگر ہم اپنی حصت میں امپرمائز نہیں کریں گے کیا آپ کریں گے میری ماں بہن بیٹیوں میرا بزر کو میرا کھائیو کیا آپ بیٹیوں کے حصت میں بہرہ نہیں دوں گے جب ایک ماں بہن بیٹی کے خلاف تکریر ہوتی ہے تو کیا آپ کا خون کھولتا نہیں ہے ہم نے بہت الیکشنز دیکھے بہت مختلف پارٹیوں کے ساتھ دیکھے میرے والد صاحب راجہ محمد عمر صاحب شاید حاکان عباسی صاحب کے والد صاحب میں سمجھتی ہوں بہت بڑے لوگ تھے کرنل یامین صاحب بہت بڑے لوگ تھے سیاست کی اور اپنی اپنی سیاست کی مگر اخلاق کے دورے میں رہتے سیاست کی ایاری کی سیاست نہیں کی میں آج آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ سڑکے بھی بن جائیں گی گھنیا بھی بن جائیں گی مگر آپ کے بچوں کی تربیت جو یہ جماعت کر رہی ہے اس سے بچالو اپنے آنے والی نسلوں کو اور آج جناب عاصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے ہماری پاکستان بیبرس پارٹی حکومت کی باور کی بھوکی نہیں ہے جناب عاصف علی زرداری صاحب جناب بلاول بھنو صاحب کو بھی وزیر آزم بنا سکتے تھے اور اس بات میں تمام پولٹیکل پارٹیز متفق تھی اور میں جانتی ہو یہ بات مگر کیوں کہ پاکستان مسلم ریل کی بھی جانتی تھی اور عاصف علی مہدرمہ بے نظیر بھنٹو شہید نے کی ہے انہوں نے کہ یہ آپ کا حق ہے اور وہ حق دینا جانتے میری بہنوں میرے بھائیوں میرے دوستر کو ہم خلاف ہیں اس چیز کے جہاں پہ پاکستان کو آئین بننے والے جناب صلو شکار علی بھنٹو شہید صاحب بہترمہ بے نظیر بھنٹو شہید صاحب اور عصیف علی درداری صاحب جنہوں نے ٹھار بھی ترمیم کی اور زوم وں کا حق دیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بلدستہ سجا کے دیا ہے عصیف علی درداری صاحب نے یہ کیسا بلدستہ ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چاہتے نمواندے ہیں وہ لوگ وہ شخصیار جو اب پڑھنے سے بہر آرہے ہیں اور کہتی ہے کہ ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے پولیمیکل پارٹی سے مگر آپ سسٹم کو سپورٹ کریں سسٹم کے بہت زیادہ حمدر سمجھو کہ پاکستان کو اس وقت آئین کی بالا نصبی کی ضرورت ضرورت ہے اور میں آن کو یہ کہ ہمیں اپنے گھر بچانے کی ضرورت ہے اس پولیمیکل پارٹی کی جو فاش تربیت ہے مجھے اس سے اختلاف ہے اور اگر پولیمیکل بانی میدان پہ کام کرے ورگ کرے ہم اس کو بیرگم پہتے ہیں اور سنودار من کام کرے بیرگمہ ہو دیکھ لو کی عزت لو اس طرح سر را آپ اچھانے وہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سمتے آج میں آپ سے گزارش کر کیا آپ میری بات سن رہے ہیں سن رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں سٹیج میں بیٹھے میں قائدین بھی سن رہے ہوں گے جنار صغیر صحاف پی ای ای کے ٹین صغیر صحاف یہ میرا بھائی کھڑا گا ہے یہ الیکشن میں کھڑا تھا اور اس نے مجھے کہا باجی مجھے سپورٹ چاہی میں نے کہا ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم نظریاتی لوگ ہیں جو ہمارے دینر نے کہ دیا ہم نے اس پہ ہاں بھولی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ بی سیون کی جیتی ہوئی سیٹ میرے بھائی نے میرے دوسرے دھائی صغیر کو توفے میں دی ہے اور میں آپ کو ایک بزارش کرتی ہوں کہ جناب غنام ربانی پریشی صاحب جناب راجہ محمد انبر صاحب جناب حاقان عباسی صاحب اور میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لامین صاحب یہ وہ حسنیاں ہیں جن کے ہم معمولی معمولی سائے ہیں مگر ہم وفادار ہیں اپنی اپنی مارڈیوں سے وفادار ہیں کوئی یہ نہ سکھے کہ وفاداری میں کوئی فرق آیا ہے آج بھی کھڑے رہیں گے ہمارے ساتھ سو لوگوں کے ہزار پی تو کھڑے رہیں گے کیونکہ ہم وفادار لوگ ہیں شاید خاکان وفادار ہے اہرین انلراج وفادار ہے ہمارے پنے کیا ہے ہمارا جو کچھ ہے ہمارے عباو اجداد سے ہے ہمارا جو کچھ ہے وہ کبروں میں ہے جو اس پٹنی میں دفن ہے تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میں آپ کی بہن آپ کی بیٹی اور ایک عورت ہونے کے نازل سے آپ سے یہ بودہ چاہتی ہوں کہ سبتہ رہداری کو اپنے آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کو جوٹ دو خدا رہا ان کی باتوں نے مطبی کنا ہم نے چار سال ان کو دیکھ لیا کون سی دولت یہ باہر سے لے جب تمام حقیمت ان کے پاس تھی کون سی دولت آگی بائیس جناب آسی فری سبتہ صاحب نے میرے شہر سال جواد کے رہے دیئے مہدرمہ بین عزیر فردو شہیر صاحبہ میرے نو آنکھوں کے سامنے شہیر ہوئی ہے اور ان لوگوں کے خون کے چھیتے میرے کپڑوں پہ میرے مو پہ تھے میں مبزار آپ کو نہیں بتا سکتی آپ اپنے دل میں آپ کی بہر رکھتے دل میں وہ دو لے کے بیٹھ ہی جو آپ سوچ نہیں سکتے مگر مجھے پتہ ہے آپ سمجھتے ہیں جمہوریت کیا ہے جمہوریت آپ کے حقوق کا نام ہے آپ کی اولاد کے حقوق کا نام ہے جمہوریت کپروں کی حقوق کا نام ہے جو ہمارے ملتی میں دفع ہے میں امریکہ کینیڈا دلیا کے کسی حصے میں جا کے دفع ہم ہوں نہ میرے بچوں نہ دفع ہو میں آپ کے دنیا اس ملتی کے دور اور میں اس ملتی کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس ملتی سے وفادار ہوں میری نسلے یہ میرے بچے کھڑے میرے پیچھے یہ میرے بچے کھڑے یہ میرے بھائی کھڑے یہ آپ بھی اور اس ملتی سے وفادار ہوں تو کیا مانتی ہے اپنی مہن کیا مانتی ہے اپنی مہن وفاداری عمار مہن اور اس کا ثبوت سمتی داری کو آپ نے اپنی اس مہن سے اس قلب کی ایک آج سے جو آپ اس بورٹ پر کہیں خدارہ سمجھے انٹرنیشنل سازش جس کا یہ نام لے رہے ہے یہ اس کا حصہ ہے یہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کو آئیم ایف کے ہاتھ کیسے دے جائے آخر آئیم ایف سے دہیم تو مہاری ہوتے تھے ہمارے ہاتھ یہ پانک کے کیا ہے مگر یاد رکھو تیم سے چھ بہتے کے اندر بدل جائے گا آج پنجاب کے اندر دراما رچا رہے ہیں یہ ڈراما ختم ہوگا اور ان کے موں پر بچا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آئین کا بزار اڑھ اور یہ آئین آپ کی شکر دیکھ کر گا نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا جناب بلائی 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 صاحب کافلوں میں نکلے کے راجہ پر رشرف صاحب صاحب نکلے کے جناب آج آپ کی بہن آپ کی بیٹی اس امید سے نہیں امید نہیں ہے مجھے مجھے یقین ہے میری عمر سے زانہ ایک ایک سپیلی ہے میرے جو بزر بیٹھے ہوئے ہیں میرے جو بھائی بیٹھے میں یہاں بے کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آنے والی نصروں کو بچانا آنے والے ووٹ کو نہیں بچانا تو کیسے بچائیں گے آنے والی بزر ایسے بچائیں گے اس تارہ تاریخ کو وہ کینڈیڈیٹ جس کو چنا جمہوریت کی اس آنکھ نے جس کا نام آسف بنی مولانا فضل رہی اس کو چنا جماعت وں نے جو پی ڈی ایم بہن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کی بہن اس یقین کے ساتھ اس مائک کو چھوڑے گی اس مائک کو چھوڑے گی جب آپ یہاں سے اٹھیں تو یہ فیصلہ کریں کہ موٹ کس کا ہے صحیح کا نہیں آپ کا آپ کی اولاد کا اس وفا کا جو آپ انشاءاللہ بن جائیں گے اور آپ منسٹر بھی بن جائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا آپ اپنی سوان اولاد اس میندے سے کریں گے ہیں ان قبروں کا موجود ہے میں نے پہل بہت یاد رکھا ان سو اس کے بات میں یاد رکھا میں آپ سے وعدہ کر تو ساری پیٹھال سے جائیں گے یہ وعدہ اس کبھلی سے ہے یہ وعدہ کبروں سے ہے کیونکہ پاکستان فی پلز فارٹی اپنی کبروں کو نہیں پھول دی مدرمہ بن نظیر پھنٹو شہید صاحبہ جناب پھنٹو صاحب اور نکیا کیا آپ کو دستان سنا ہو